بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ صاحب خیلیت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن اپ ڈیئرز یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم آپ سے رشوت طلب کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جی بالکل اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر کوئی سرکاری افسر آپ سے رشوت طلب کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور رشوت لینے والوں کے لئے پاکستان میں کیا سزائیں ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو نیچے ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر کوئی سرکاری ملازم آپ سے رشوت طلب کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے رشوت خوری ہمارے معاشرہ میں پایا جانے والا ایک دبا ہے اور پاکستان کی دفعہ 161 اور انصداد رشوت کے تحت ناقابل زمانت جرم ہے اگر کوئی سرکاری ملازم آپ سے بار بار رشوت مانگ رہا ہو اور آپ جب رشوت کی رقم دینے جائیں تو جو رقم ملازم یا افیسر کو دینی ہو اس کی بھی یہ کاپی کروالیں اور ساتھ ہی انٹی کرپشن ڈریکٹر کو درخواست دے دیں ڈریکٹر انٹی کرپشن ایک ریڈ ٹیم تشکیل دے گا جس کا انچارڈ مجسٹریٹ ہوگا اور جیسے ہی آپ اس اہلکار کو پیسے دینے جائیں گے یا دے کر آئیں گے تو ریڈ ٹیم موقع پر اہلکار کو رنگے ہاتھوں پکڑے گی مجسٹریٹ صاحب اپنی موجودگی میں رقم برامت کرے گا اور ملزم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دے گا تاہم اگر سڑک پر پولیس اہلکار آپ سے رشوت طلب کرے تو اس کی ویڈیو بنا لیں اگر ویڈیو بنانا ممکن نہ ہو تو جو رقم اس کو دی ہے اس بابت ایک محکمانہ شکایت کے ساتھ ایک درخواست انٹی کرپشن کو بھی دیں محکمہ آپ کی درخواست محصول ہونے پر محکمانہ کاروائی کا پبند ہوگا سپریم کورٹ نے بزریہ اپنے فیصلہ 2017 SCMR کے صفحہ نمبر 568 پر تمام عدالتوں کو ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ رشوت خور ملزم کی زمانت منظور نہ کی جائے جبکہ ایک ریپورٹنگ شدہ فیصلہ 2016 MLD صفحہ نمبر 2072 پر ایک اسسسٹنٹ کمیشنر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا جس پر کراچی ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر کی درخواست زمانت خارج کر دی تھی یاد رکھیں رشوت خوری کا خاتمہ تب ہی ممکن ہے جب خموشی کی بجائے کوئی قانونی کاروائی عمل میں لائیں گے کرپٹ ملازمین کے ساتھ عدالتیں نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتی یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو انفورمیشن پروائیڈ کی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم آپ سے رشوت طلب کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ایک لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ